نماز کی ازان دینے لگے اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے جب اشہد انہ محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور جلدی سے ازان پوری کر کے نیچے آئے کہ آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں ازان نہیں دوں گا میرا نبی نہیں ہے تو ازان بھی نہیں ہے اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے جہاد پہ چلے گئے چھ مہینے تک آئے نہیں لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے صرف بلال کو آئے بلال یہ کیا بے وفائی ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہمارے پاس آنے ہی چھوڑ دیا آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں یا رسول اللہ میں آ گیا اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا اکیس دن کا سفر اکیس دن کا سفر سات دن میں کیا سات دن صرف نماز اور پشاک کے لئے اترتے تھے اور بھگاتے 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 آٹھ میں دن جب مدینہ میں پہنچے تو آتے شور مچایا یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا ان کے ذن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں پھر گئے سیدھے قبر پہ جا کے جن قبر کو لپٹ گئے یا رسول اللہ میں تو آگے ہوں آپ کہاں ہیں یا رسول اللہ میں تو آگے ہوں آپ کہاں ہیں یا رسول اللہ میں تو آگے ہوں آپ کہاں بے قراری میں روح جارہے ہیں میں تو آگے ہوں آپ کہاں میں تو آگے ہوں آپ کہاں ہائے نماز کا وقت داخل ہو گیا کونسی نماز سی اللہی جانتہ ہے اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھائیا کہ ازان نہیں دیں گے لہذا کسی کو جرد نہیں ہو رہی کہ بلال سے کہیں آج ازان بلالی سنا دے تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں حسنین آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی جھنڈک حسن اور حسین میرے جنت کے پھول حسن اور حسین تو صحابہ آئے بچوں کے پاس حسن حسین کہ بچو آج کسی کی نہیں چلے گی تم بلال سے کہو ازام دیں تو یہ دونوں ننے منے بھائی حسن سات سال کے حسین چھ سال کے دس مہینے کا فرق تھا دونوں بھائی چھ سال ایک درخواست کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ درخواست کم کہہ رہے ہیں آپ عمر کریں آپ حکم کریں کہنے گے جیسے آپ ہمارے نانا کے لئے ازام دیتے تھے آج ہمارے لئے دے دو تو ایک دم وہ رونے لگے بلال کہ ہائے میرے بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں عادہ کے نبی کے بعد کبھی ازام نہیں دوں گا لیکن تم پہ تو ہزاروں قسم قربان ہیں میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور ازام دیتا ہوں جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر قریب ایک انساری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے ازام دیا کرتے تھے تو سانس رکھ گئے سب کے آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے محمد مصطفیٰ نہیں ہے آج ازام بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی جب وہ کانوں میں انگلیاں جب انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو مدینہ میں گھر گھر ماتم بچ گیا عورتیں بھی چیخت یوں گھروں سے باہر نکل آئیں سارے مدینہ کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے لیکن آپ تو جا چکے تھے یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے